موازز ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں ایک مسجد کا مسئلہ بہت الجہ ہوا ہے اور پورے پاکستان کے دیندار لوگ دین سے محبت رکھنے والے لوگ اس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ یہ ہے کہ کراچی میں تارک روڑ پر ایک مسجد ہے مدینہ مسجد بہت بڑی مسجد ہے چالیس برس سے قائم ہے اور اس میں قریباً سات ہزار افراد نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور ڈیلی پریز جو ہیں روزانہ کی جو جماعت ہے اس کے اندر بھی سیکڑوں ہزاروں لوگ جمعہ ہوتے ہیں تو اس مسجد کو چیف جسٹس آفر سپریم کورٹ پاکستان نے گرانے کا حکم دیا ہے کہ اس کو گراؤ اس لیے کہ اس کو بناتے ہوئے صحیح اجازت نہیں لی گئی کیونکہ وہ پارک تھا اور پارک لوگوں کی سیر و تفریح کے لیے ہوتا ہے تو اس میں لوگوں نے اپنی مرضی سے مسجد بنا دی لہذا اس کو گراؤں تو میں جسٹس گلزار احمد صاحب جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ اپنے لیے کوئی نیک نامی لے کر جائیں اپنے نام اعمال میں بدنامی اور ذلت نہ لے کر جائیں ویسے بھی سنا ہے کہ اگلے مہینے فروری کی بائیس تاریخ کو ان کا احدہ ہی ختم ہو رہا ہے تو اپنے دور ملازمت کے آخر میں آ کر یہ جو انہوں نے گل کھلایا ہے تو یہ کس قسم کا یہ گلزار ہے جس کا یہ گل سامنے آیا ہے تو گلزار احمد صاحب سے یہ گزارش ہے کہ ایسے گلوں کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو اگر لوگوں کو پاک کی ضرورت ہے تو کیا عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں ہے اس مسجد کی ہسٹری جس طرح سے لوگ بیان کر رہے ہیں میں نے مختلف کلپس دیکھی ہیں کہ آج سے چالیس برس پہلے چونکہ اس علاقے میں کوئی مسجد نہیں تھی تو لوگوں نے اس باہ کے کونے میں چادرے بچھا کر نماز پڑھنا شروع کی اور پھر رفتہ رفتہ وہاں کافی حجوم ہو گیا پھر انہوں نے بقاعدہ اس کا اینڈو سی لیا جو بھی ریلیونٹ کوئی ڈپارٹمنٹ تھا اس سے اور پھر اس سے پھر اس پر انہوں نے اس کا نقشہ منظور کروایا تو اس وقت سپریم کورٹ کیوں حرکت میں نہیں آیا کیوں اس وقت اس کو روکنے کا حکم جاری نہیں کیا جب وہ بن گئی آباد ہو گئی چالیس برس گزر گئے تو اب ان کو خیال آیا اس کو گرانے کا وہ لوگوں کی ضرورت ہے اور مسجد بنا کر دینا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسجد بنا کر دے لوگوں کو دیکھئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لائے ہیں اور پہلی اسلامی ریاست مارز وجود میں آئی پہلی ریاست اسلامی ریاست مدینہ جس کا آج لوگ صرف نام لے رہے ہیں ریاست مدینہ وہ جو ریل ریاست مدینہ تھی وہ جب مارز وجود گئی تو حضور علیہ وسلم نے پہلا کام کیا کیا تھا آپ قبا میں اترے تو قبا میں آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی پھر مدینہ پاک میں تشریف لائے تو بالکل جو فرس ٹپ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا وہ کیا تھا وہ تھا کہ آپ نے مسجد بنائی مسجد نبوی یعنی گورنمنٹ نے مسجد بنا کر دی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بینگ دا ہیڈ آف دی سٹیٹ حضور علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام ہی یہ کیا کہ وہ مسجد بنا کر دی تو یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو مسجد بنا کر دے وہ پارک بنا کر دیتی ہے تو مسجد کیوں نہیں بنا کر دیتی مجھے بتاؤ نہ کہ آج تک پورے پاکستان کی ہسری میں پاکستان گورنمنٹ نے مسلمانوں کو احالیان پاکستان کو مسلمانان پاکستان کو کتنی مسجدیں بنا کر دیئے کوئی ایک مثال دیں ہاں گردوارے ہندووں کو بنا کر دیے جا رہے ہیں سکھوں کے لیے کاریڈورز کھولے جا رہے ہیں لیکن کوئی مسلمانوں کے لیے مسجد بھی بنا کر دی جا رہی ہے تو اگر بنا کر نہیں دے سکتے ہو تو بنی بنائی کو گرانا چاہتے ہو تو خدا کا خوف کرو اگر گورنمنٹ نے مسجد بنا کر نہیں دی ہے لوگوں کو مسجد کی ضرورت ہے مسجد کوئی ہے نہیں علاقے میں ایک جگہ پر انہوں نے مسلح بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دی ہے اور گورنمنٹ اس پر کوئی ابجیکشن نہیں کر رہی یعنی فریق تو ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ کو کہ بھی جگہ گورنمنٹ کے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے تو کیوں یہاں لوگوں نے مسجد بنائی ہے گورنمنٹ تو اس پر کوئی نوٹس نہیں لے رہی اور بلکہ سارے لوگ وہاں جا کر نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد اس طرح کی حرکت یہ سوائے مسلمانوں کو اشتیال دلانے کے اور کیا ہو سکتا ہے اور یہ نہیں گرے گی میں گلزار صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ تو ابھی اگلے مہینے فارغ ہو رہے ہیں نا یہ مسجد نے یہی رہنا ہے اور اگر زبردستی گرانے کی کوشش کی گئی تو بہت بڑا فساد ہو سکتا ہے بہت بڑا خون ریزی کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان لوگوں کی مذہبی ایمانی اس سے وابستگی ہے جذباتی وابستگی ہے پھر دیکھو کہ اس کا سلوشن کیا ہے اس کا بہترین سلوشن یہ ہے کہ مسجد کی جگہ جتنی وہ جگہ ہے لوگوں سے پیسے لے لیے جائیں مسجد والوں سے اور اس پیسوں سے آپ ایک پارک بنا کر دے دیں لوگوں کو یعنی زیادہ تکلیف یہی ہے نا کہ لوگوں کی پارک تھی لوگوں کو پارک کے لیے جگہ چاہیے تھی تو مسجد کیوں بنا دی ہے بھئی مسجد تو ضرورت ہے نا لوگوں کی لوگ وہاں آ رہے ہیں نماز ہو رہی ہے تو آپ لوگوں سے پیسے لے لے اور پارک نیا بنا دیں بلکہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ پارک اب بھی موجود ہے بہت بڑی پارک تھی اس کا ایک حصہ آج بھی موجود ہے اور کچھ حصے پہ مسجد ہے تو جو پارک ہے اس کی کوئی مینٹیننس نہیں ہے وہاں کتے پھر رہے ہیں وہاں گندگیاں پھلا رہے ہیں وہاں غلازتیں پھلا رہی ہیں پھلائی جا رہی ہیں کسی کو توفیق نہیں ہے کہ اس کو صحیح طرح لوگوں کے لیے بہترین قابل استعمال بنا دیں تاکہ وہاں لوگ اپنی سیار و تفریق کا سلطہ بھی کر لیں اس کو تو ٹھیک نہیں کیا ہے لیکن مسجد کو گلانے کا حکم دے دیا ہے جو سرہ سر فضول ہے سرہ سر غلط ہے اور مسلمانوں کو اشتیال دنانے کے مترادف ہے تو ہوش کے ناخل لیے جائیں اور اس کا کوئی بیٹر سلوشن نکالا جائے اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش نہ کی جائے یہ بھی بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وَمَنْ اَزْلَمُ بِمَّمْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ وَسَحَا فِي خَرَابِهَا ان سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکیں ذکر کرنے سے روکیں اور ان کو خراب کرنے کی کوشش کریں وَسَحَا فِي خَرَابِهَا اور مسجدوں کو جو بے عباد کرنے اور خراب کرنے کی کوشش کریں اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے اُلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں زلت ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے جناب بہت بڑا عذاب ہے لہذا گلزار صاحب آپ اپنی مدت ملازمت کے آخر میں جا کر یہ کام جو کیا ہے آپ نے یہ اپنے لیے دنیا میں زلت اور آخرت میں عذاب عظیم یہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے تو یہ زلت تو ہے نا کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ بد دعائیں دے رہے ہیں لوگ آپ کو کیا کچھ نہیں کہہ رہے کہ جن کے لیے اس مسجد کو آپ بنی بنائی مسجد کو آپ مصمار کرنے وہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں وہ آپ کے لیے کلمہ خیر کہہ رہے ہیں ہزاروں کے حساب سے جو اہل ایمان تو اس میں کسی مسلک کا معاملہ نہیں ہے دیکھئے میں بریلوی علماء سے پڑا ہوا ہوں اور میرے اساتذہ میرے شیوخ وہ سارے بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس مسجد کی جو انتظامی ہے اور وہاں کے جو امام خطیب ہیں وہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں لیکن چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اس لیے ہم ریگارلیس کسی مسلک کے ہم صرف ایک دینی جذبہ کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں اور یہاں سارے مسالک کے علماء متفق ہیں اگر آپ نے اس مسجد کو چھیڑنے کی کوشش کی تو کسی ایک مسلک کا معاملہ نہیں ہوگا یہ تمام جو مسالک ہیں وہ سارے اس موقع پر اکٹھے ہیں اور گلزار صاحب یہ آپ کے لیے بہت پریشانی کا معاملہ ہوگا اور آپ کی کوئی نیک نامی نہیں ہوگی اس کے اندر بلکہ اللہ فرما رہا ہے خز یون فی الدنیا ولہم فی الآخرت عذاب نازیم تو ذرا سمجھ کے بات کریں اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں سمجھ کے بات کریں اللہ رب العزت ہمیں دیں